مجھے پتہ ہے شیئر آگے کسی کا کچھ نہیں چلنا آپ جس کا اشارہ کر رہے ہیں وہ شیئر ہی اگر تھوڑی سی مربانی کر دے تو کر دے ورنہ اس شیئر سے ورنہ اس شیئر سے بچنا جانا وہ ممکن نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس شیئر سے اور وہ شیئر خود تھوڑی سی مربانی کوئی دوست نہیں آئے گا آپ کو بچانے 60-70% تو زمداری مہنگائی کی وجہ انٹرنیشنلی تھی کوویڈ آگیا وہ ساری چیزیں اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں ایک مہنگائی کی لہر آئی لیکن 30-40% میں یہ کہتا تھا کہ عمران خان کی ٹیم کی ناہلی اور ناکامی ہیں بہت ساری چیزیں کرتے تھے اور اس طرح سے منصور علی خان شادیب خان زادہ اور عمران ریاض میں سے کون غیر جانبدار ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے اس میں ان کو یہی کہا تھا کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے آفر ہے زیادہ پیسوں کی تو بقول آپ کے اردیت لوگوں کے کہ میں اوقات سے باہر ہو گئے ہوں کیونکہ مجھے آپ اچھے پیسوں کی آفر ہے تو اس لیے میں جانا چاہا ہوں ایک سطح پہ جا کے مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے شاید مطلب ضرور سے زیادہ معافیوں مانگ لی ہیں وہ ٹویٹ کیا کیے تھے آپ نے جو ڈیلیٹ کرنے پڑے نہیں وہ ایک تو یہی وجہ ہے کہ میری بیگم بہت خلاف ہیں ان کے اسطرداللہ خان صاحب کے کیونکہ وہ یہ کہتی ہے کہ میری کبھی کوئی بات اسطرداللہ خان صاحب کی بات مانتے ہیں ان کی ہر بات مانی جاتی ہے تو اس لیے میری بیگم کے بڑے تحفظات ہیں ان کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں یاسر جنجوا آج سولہ جنوری ہے اور دن ہے منگل کا اور رات کے تقریباً دس بج چکے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں صدیق جان صاحب اسلام علیکم صاحب یہ میرے انٹرو کا کوئی کوپی رائٹ تو نہیں آئے گا نہیں صدیق بھئی آپ نے وقت دیا اور جب میں پوڈکاسٹ پلان کر رہا تھا تو میں نے کہا کوئی سیاسی گفتگو نہیں کروں گا لیکن وہ جب میں نے سوالات سوچنے شروع کیے تو میں نے کہا اگر میں صدیق جان سے پوڈکاسٹ کے درمیان سیاسی سوالات نہیں کروں گا تو موسم کا حال باقی رہ جائے گا بالکل ایسی ہے تو سب سے پہلے آج کل کے جو موجودہ صورتحال ہے الیکشن کی بلے کا نشان بھی چلا گیا پھر ایسے نشانات آنا شروع ہو گئے آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کا مستقبل ان حالات میں کیا بنے گا دیکھیں تحریک انصاف نے جتنا محول بنا دیا ہوئے تو میں اپنی بات پر ابھی تک قائم ہوں کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے ٹھیک ہے اور اس حوالے سے جو اگلے آٹھ نو دن ہیں اس میں یعنی اگر تو پچیس جنوری تک ڈیلے نہیں ہوتے پھر میں کہنا شروع کروں گا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی جو ہے نا جو پی ٹی آئی کے خلاف ہوتا ہے وہ کاؤنٹر ایسی چیز لے کے آتے ہیں کہ پھر کام خراب ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں نا کہ جو ان کو دیے گئے ہیں نشانات اس کا جو انہوں نے محول بنایا ہے انہوں نے نشانات کا انہوں نے پورے پاکستان میں محول گرما دیا ہے محول بنا دیا ہے دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو ہوتا ہوں الیکشن کمیشن سے بلنڈر ہو گیا الیکشن کمیشن سے بلنڈر یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان واپس لیا تو تحریک انصاف نے کیا کیا پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ انہوں نے علاق کر لیا جب انہوں نے پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ علاق کیا اور بلے باز پر الیکشن لڑنے لگے تو الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر جاری کیا وہ بظاہر پی ٹی آئی کے خلاف تھا لیکن اس میں ایک بہت بڑی حماقت کر گیا الیکشن کمیشن اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ایک پارٹی کا رکن کسی اور پارٹی کے نشان کے پر الیکشن نہیں لڑ سکتا اب پی ٹی آئی کے لوگوں نے جب کاغذات نامزدگی جمع کروایا تھے وہاں انہوں نے لکھا تھا کہ ہماری ایفیلیشن پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو اب وہ نشان جس پہ بھی جیتیں گے نشان جس پہ بھی جیتیں گے الیکشن کمیشن مان لیا ہے کہ وہ اس جماعت کے رکن ہیں تو اگر وہ جماعت کے رکن ہیں نشان کوئی بھی ہو پی ٹی آئی تو دیکھیں بین نہیں ہوئی نا پی ٹی آئی تو بین نہیں ہوئی صرف نشان لیا گیا نا نشان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے پارٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے نا نشان تو اس پارٹی کا کوئی بھی ہو سکتا ہے مختلف نشانات اب یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی صورتحال ہے اب اس میں پی ٹی آئی ایک نیا مقدمہ شروع کرے گی نیا کیس شروع کرے گی اور وہ یہ ہوگا کہ جناب یہ جو لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی نشان پر جیت کے آئے ہیں لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے کاغذات ہیں نمزدگی میں لکھ دیا تھا کہ ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور پھر الیکشن کمیشن نے بھی یہ کہہ دیا کہ کیونکہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو پی ٹی آئی نظریاتی کہ ان کو نشانی مل سکتا یہ جو الیکشن کمیشن کا بلندر ہے یہ پی ٹی آئ یا وہ ڈیفیکشن کلوز ان پر نہیں لگے گی سینٹ میں یہ پابند نہیں ہوں گے پارٹی کی پولیسی پر ووٹ دینے کے یا یہ وہ جو ڈیفیکشن کلوز میں آتا ہے کہ آپ بجٹ میں پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے آپ پرائمسٹر کے خلاف پرائمسٹر کے انتخاب میں اور پرائمسٹر پیدم اعتماد میں پارٹی کی پولیسی کے خلاف نہیں جا سکتے آئینی ترمیم میں نہیں جا سکتے اگر آپ جائیں گے تو ڈیفیکشن کلوز لگے گا یہاں پہ اب یہ والی صورت حال بن گئی ہے دیو ٹو الیکشن کمیشن بلنڈر اچھا دیکھوئے اگر ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تو یہ ایک ریجسٹر جماعت ہے نا پی ٹی آئی اگر خودانہ حاصلہ یا کسی بھی وجہ سے پی ٹی آئی کی جماعت ہی کی ریجسٹریشن کینسل ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں پھر ان کا کیا بنے گا یہ پھر کہاں جائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات چل رہی ہے بات یہ چل رہی ہے کہ جناب یہ نگران حکومت نے ایک جائٹی بنائی ہے ایک پورا ایک انہوں نے کوئی کمیشن بنائی ہے جو بھی بنائی ہے کمیٹی کمیشن جو بھی بنائی ہے وہ دیکھ رہے ہیں نو مہی کے واقعات کے تناظر میں پی ٹی آئی وہ پورا ڈاکومنٹس لگائیں گے چیزیں لگائیں گے اور پھر جو بھی منتقہ حکومت آئے گی وہ کابینہ بھیجے گی اپنا سپرین کورڈ کو سپرین کورڈ پہن کر دے گی دیکھیں یہ ابھی بڑی دور کی باتیں ہیں یہ کہنا آسان ہوتا ہے دیکھیں بات وہی ہوتی ہے کہ کچھ بندوں کے پل پلان ہوتے ہیں پھر اللہ کی بھی خفیہ تدبیریں ہوتی ہیں اور کل کا کسی کو نہیں پتا کل کیا ہوگا ابھی تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جو حکمت عملی اپنائی جاتی تھی لگتا تھا کہ بس اس کے بعد تو ختم سارا کچھ مثلا جس دن پہلے دن کاغذات نمزدگی لینے گئے پی ٹی آئی والے بیس دسمبر کو کاغذات نمزدگی ان کو دیے نہیں گئے پھر وہ انہوں نے رولا ڈالا کاغذات نمزدگی تو دیئے لیکن جب باہر نکلے تو چھین کے پھار دی پھر کیا ہوا جمع کروانے کے لیے جو لوگ آ رہے تھے ان کو گریفتار کر لیا پھر کیا کیا کہ جمع کروانے کے لیے گئے آرو کے ٹیبل پر رکھے اور وہاں سے کاغذات اٹھا کے پولیس والے بھاگ گئے یہ ہو گیا پھر کیا ہوا پھر جناب یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن نے کہا جی لائیں اپنے ان کو جو تجویز کنندہ ہیں اور تائید کنندہ ہیں ان کے پہلے گھروں پر چھاپے مارے گئے پھر ان کو وہاں پہ گریفتار کیا کہ انہوں نے نہیں جانے دیا گیا پ پھر کیا ہوا پھر کاغذات انہمزد کی مصطلط کر دیا گئے کاغذات انہمزد کی مصطلط کرنے کے آرڈر نہیں دے رہے تھے پھر آرڈر جب دیئے تو باہر ان سے آرڈر چھین کے وہ پھار دیئے پھر وہ ہائی کورٹ میں گئے وہاں پہ ٹریبیونل میں گئے وہ دیکھیں ہر حکمت عملی کا کاؤنٹر پی ٹی آئی کرتی چلی گئی اور پھر کیا ہوا اینڈ پہ جب بھلا چھین رہے تھے انہوں نے ایک اور کارٹ کھیل دیا جو انہوں کا پل بھی تھا اور وہ تھا کہ انہوں نے نظریاتی ساتھ اتحاد کر لیا اب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مختلف نشانات ہیں اس کے اوپر جو پی ٹی آئی نے محول پر اس وقت آپ کو پی ٹی آئی کے لیوہ نظر کون آ رہا ہے گراؤنڈ پہ مریم نواز اہب نے تو دو جلسے ایک جلسہ کیا اور آج بھی کوئی ان کی ایکٹیوٹی تھی مجھے میں اس کو نہیں دیکھ سکا کوئی نہ امپیکٹ ہے نہ کچھ ہے اور پی ٹی آئی پورے پاکستان میں گراؤنڈ کی بات کریں آپ سوشل می� ایڈیا کی بات کریں ہر پورگرام امینار خان کے مطلق اچھا دیکھو یہ ابھی جو حالات بن گئے اور پی ٹی آئی کے عراقین بھی اور واقعی جو بھی نمائندگان ہیں یہ بڑے متاثر ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ جو صورتحال ہے نا دیکھیں اگر آپ اس پہ جائے بغیر کہ اس سارے کے ذمہ دار کون ہے یا کیا چیز ہے ظاہر ہے امینار خان کی بھی ایک پالیسی تھی اور وہ اسے پیچھے نہیں ہٹے پھر چی چیزیں چلتی گئیں چلتی گئیں اور پھر وہ سارا نو مائی اور ساری چیزیں ہو گئی دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اگر ایک لمحے کے لیے آپ فرض کریں کہ جو ایک اس وقت پولیسی ہے یا جو ایک وہ ہے کہ ہم نے الیکشن اس طرح سے کروانے ہیں کہ نوازشی کو ازریعظم بنانا ہے میں ایک لمحے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ فرض کر لیں کہ وہ ہو گیا ہے کتنا بڑا ملک کے لیے ڈیزاسٹر ہوگا ملک کی ایکانومی کے لیے کتنا بڑا جھڑکا ہوگا پھر اس آگ دار آگے ایکانومی چلائے گا پھر نوازشیف آگے ایکانومی چلائے گا مریم نوازشیف آگے کل پرسوں کھڑے ہوگے اکارا میں کہہ رہی تھی ہمیں ووٹ دو ہم پنجاب کے ہر ڈسٹرک میں جدید ہسپیٹل بنا دیں گے مطلب یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی آپ کو کہ آپ انیس سو پچاسی سے آپ اقتدار میں پچاسی سے یہ نہیں ہے صاحب پنجاب میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کتنی بار پنجاب ان کے پاس رہا چار بار انہوں نے وفاق میں باریاں لیں اور اور آپ آج کھڑے ہوگے کہہ رہے ہیں کہ آپ پنجاب میں جدید ہسپیٹل بنائیں گے اور پھر ابھی آپ دیکھیں شباز شریف صاحب جب کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیں شباز شریف صاحب جہاں جاتے تھے سیڈی سکین سیڈی سکین جو مشین ہے ڈی ایچ کی اس میں اس کا افتتا کرتے تھے مطلب ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ جیلم کو مجھے یاد ہے کہ شباز شریف صاحب نے وہاں جا کے سیڈی سکین مشین کا افتتا کیا تھا بھئی آپ لوگوں کو تو دوب کے مر جانا چاہیے کہ ایک اتنے بڑے جیلم زلے میں آسیڈی سکین مشین نہیں تھی آج تک اور آپ اس کو لگا کے آپ افتتا کر رہے ہیں اس کا تو یہ سر حالات ہیں یہ صورتحال ہیں تو پھر سر آپ آپ اگر بہت ماضی میں نہ جائیں تو موجودہ صورتحال میں عثمان بزدار صاحب کا اور شباز شریف صاحب کا ایس سی ایم کمپیرزن لے لیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو عثمان بزدار صاحب کی کردگی تھی وہ دوبارہ تحریکن صاحب ڈیزرف کرتی ہے کہ وہ پنجاب کو لیڈ کرے دیکھیں ایک فرق تھا آہ شباز شریف میں اور عثمان بزدار میں شباز شریف صاحب چیف منسٹر بھی خود تھے آہ وزیرہ سیحت بھی خود تھے آہ وزیرہ ٹرانسپورٹ بھی خود تھے آہ وزیرہ داخلہ بھی خود تھے یعنی ہر کام شباز شریف صاحب میں خود کرنا ہے ان کو وہ شو بازیوں کا بڑا شوق ہے رنگ بازیوں کا بڑا شوق ہے بوٹ چڑھا لیے یہ کر لیا وہ ٹرامے بازیاں تھا کاری ان کو بہت آدینی مسئلہ یہ ہے کہ عثمان بزدار کے دور میں وزیر سیحت اگر یاسمین ریشت صاحبہ تھی تو وہ بائی اختیار تھی ہر منسٹری میں بائی اختیار بنانے ہیں مطلب یہ نہیں کہ ون مین نہیں ہے لیکن وہ ایک پنجاب کا مزاج بن گیا تھا کہ ڈنڈے کے ساتھ بیورکریسی کو آپ نے چلانا ہے بہت ان کی کمیوں کو تائی تھی لیکن ایک بات آپ دیکھیں یاسر صاحب اگر ہم اس سارے بیانیوں کو ٹھیک مان لیں کہ عثمان بزدار تاریخ کا کرپ ترین چیف منسٹر تھا عثمان بزدار کے دور میں کرپشن بہت ہوئی فرہ گوگی نے یہ کر دیا عمران خان کی اہلیہ نے یہ کر دیا فلانے نے پیسے پکڑ دیئے فرانے نے پیسے پکڑ لیئے اور مین کردار اس میں ہر چیز میں عثمان بزدار تھا عثمان بزدار آج باہر کیوں ہے سر چلیں اس سے بھی آپ پیچھے چلے جائیں شباشریب آگئے تھے نا اپریل دوہزار بائیس میں آگئے تھے نا اگاست دوہزار تیس میں گئے ہیں نا اٹھارہ ماہ میں عثمان بزدار پہ کیوں کوئی کیس نہیں بنا سکے بھئی یہ تو ہمیں ساڑھے تین سال میں عمران خان کے یہ ہمیں بتاتے رہے کہ عثمان بزدار نے تباہ کر دیا برباد کر دیا فرہ گوگی فلانا ڈھینہ یہ کیوں کوئی کیس نہیں بنایا سر عثمان بزدار پہ شباشریب نے کیوں نہیں بنایا وہ پروپیگنڈا جھوٹ تھا غلط تھا ہاں عثمان بزدار کے لیکن وہ جو میں ان سے سوال کروں نا جو کہتے تھے کہ وہ بد ترین اور قراب ترین بندہ ہے کیا کیسے انہوں نے بنایا اچھا سر فیاسس سے ذرا باہر آتے ہیں اور آپ کے متعلق جاننے کی کوشش کرتا ہوں میں کہ بول جو ہے وہ آپ نے کوئٹ کر دیا میرے خلال میں مینجمنٹ جیسے چینج ہوئی تو وہ آپ نے آپ کا ڈیسیئن تھا یا ادارے کا ڈیسیئن تھا کہ آپ چھوڑ دیں دیکھیں ہوا یہ تھا کہ مجھے انہوں نے آفیر کیا اور آئی تنگ یہ تیس اگست کی تاریخ تھی تو مجھے اچانک کال آئی اور عذر ہوا یہ تھا کہ میں نے سپریم کورٹ میں کوئی عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی ڈیسیئن آئے تھا یا ابزرویشن آئی تھی میں نے اس پر ٹویٹس کیے میں نے اس کے پر ویلوگ کیا تو مجھے چینل سے کال آئی کہ جناب حکم یہ آئے ہے کہ صدیق جان کو آفیر کر دیا جائے فوری طور پر اور پھر دوسرا میں نے کہا کہ جناب وہ یہ آیا ہے کہ آپ کو بپر پر بینی لینا نیوز میں تو یہ والا معاملہ ہے تو بڑا کام خراب ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے اسی دن ریزین کر دیا میں نے کہا یہ تاثر نہ جائے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جناب میں آفیر بھی رہوں اور ساتھ میں یہ تنخوابی بنتی رہے میں نے کہا میں اس مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں نے اسی دن ریزین کر دیا پھر وہ میں ریزین ایکسیپٹ نہ ہوا پھر میں نے ڈریکٹ ایک کیپٹن صاحب کو بٹھایا گیا تھا ان کو میں نے ریٹائیڈ کیپٹن تو یہ نا وہ لوگ ہیں کہ پتہ نہیں حاضر سروس کو بٹھا دیا تھا تو ان کو بٹھایا گیا تو میں نے ان کو پھر ڈریکٹ ان کو ریزین بھیجا پہلے میں نے انڈریکٹ جو جن کو میں امیجیٹ میرے بوس تھے ان کو میں نے کہا پھر میں نے ان کو ڈریکٹ بھیجا پھر میں نے مطلب ایک اور ریزین بھیجا تو میں نے کہا جو بھی اپنے کرنے کرنے گو کہ انہوں نے پھر ریزائن ایکس اپ نہیں کیا تھا لیکن جناب وہ اچانک انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے ختم اور یہ وہ سارا کوئی لیکن ہم تو پہلی چھوڑ چکے تھے ہم تو پہلی نہیں جا رہے تھے آفیس لیکن بڑا تکلیف دے ہے بول جہاں تک گیا جتنی اس نے اپنا نام بنایا نام کمایا اور جس طرح سے آ کے اور ان پتہ نہیں مجھے تو اب ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی شک ہے کہ یہ جتنے یہ مالک ہیں جو چشتی برادران جو جن کو بڑے بڑے فائدے بتایا جاتا ہے کہ دیئے گئے ہیں کیا الیکٹرک میں اور ادھر ادھر تو پتہ نہیں یہ کیسے ان کے فنانچل معاملات ہیں انہوں نے تاکہ بول کو تباہ کر دیا لوگوں کی سیلریز نہیں دیا اور واش رومز میں سابون تک نہیں پڑا ہوا پینے کا پانی نہیں ہے اور بڑی کوئی عجیب سی صورتحال ہے مطلب کوئی قبرستان جیسا محول بنا دی انہوں نے بول کے اندر بہت سارے لوگوں کو یہ تجسس ہے کہ رعوف کلاسرہ صاحب کی آپ کی نرازگی کب ختم ہوگی تو پہلے تو نرازگی کی وجہ بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں اس کو تھوڑا سا اکسپلین کریں اور پھر اتنی محبت علاقہ بھی سیم اور وہ ساری ہسٹری آپ کی سوشل میڈیا پر موجود ہے کہ ایک نوجوان کو جب کال آتی ہے تو وہ شور سے نکل کے خاموشی میں جاتا ہے کہ کہیں رعوف کلاسرہ صاحب کال نہ کاٹ دیں تو وہ والے لمحات اور پھر آج اتنی دوری دیکھیں وہ میں طرف سے تو عقیدت اسی طرح کی ہے وہ جیسے آپ نے بتایا وہ بالکل مجھے یاد ہے میں لاہور میں مقدس ہوتل ہے سنٹرل فریٹس میں ہوتا پینڈ کے بارے تو وہاں ہم بڑا جائے کرتے تھے امجے جڑ صاحب میں ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے تو مجھے وہیں پہ میں تھا تو مطلب وہاں سے اندر کی طرف جا رہا تھا تو کلاسرہ صاحب کی کال آئی تو میں بھاگ کے سائیڈ پہ ہوا گیا اتنے بڑے بندے کی کال آئی ہے یہ نہ ہو کہ دوسری طرف سے شور آ رہا ہے تو کال ہی نہ کار دیں تو بات یہ ہے کہ وہ تو میں اس میں نہیں جاتا ناراضگی کی کیا وہ جواہت تھی لیکن آپ کو یہ سوال کلاسرہ صاحب سے پوچھے چاہیں کہ کب وہ میں سے صلاح کریں گے میں نے تو اتنی بار معافی مانگی کہ جتنی بار مانگی جا سکتی تھی ارشاد بھٹی صاحب کوئی کردار ادا کر رہے ہیں ارشاد بھٹی صاحب جو ہے نا وہ کردار ادا کر تو سکتے تھے لیکن پتہ نہیں شاید ارشاد بھٹی صاحب کے اپنے تعلقات آئے گلتی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی ممکنہ ٹائم نہیں دے رہے ہیں نہیں وہ ظاہر ہے میں نے جو ہے نا وہ مجھے پھر ایک سطح پہ جا کے مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے شاید مطلب ضرور سے زیادہ معافیوں مانگ لی ہیں مطلب ایک حد ہوتی ہے نا ایک ٹھیک ہے ریسپیکٹ کا تعلق تھا ہے رہے گا میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں جو کچھ ان کی وجہ سے ہوں میرے استاد ہیں مجھے انہوں نے پڑھایا بتایا سکھایا سارا کچھ ہے لیکن ظاہر ہے اب اس کے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں نے خدا نہ خاصتہ کوئی اتنا بڑا کوئی جرم تو نہیں کر دیا تھا کہ جس پہ میں مطلب اتنی بار معافی مانگ گیا اور پھر مجھے کہیں سے یہ بھی تھوڑا سا لگا کہ ان کے اٹھ دیر جو لوگ ہیں انہوں نے سمجھا کہ میں پتہ نہیں دوبارہ پتہ نہیں کوئی چلیں میں اب اس پہ مزید بات نہیں کر دا ایسے کر دیں تو بہتر ہے نہیں وہ کلیر ہو جائے شاید نہیں وہ نہیں ہوگا کلیر اچھا عمران ریاض خان صاحب کا آپ کی صافتی کیریئر پہ بھی پچھلے پچھلے ایک دو سال سے بڑا کردار ہے تو اب اگر آپ کو آج کی سٹیج پہ میں کنیکٹ کرنا جا رہا ہوں انہوں نے ایتر پہ سوال کو کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صدیق جان کو جو فیم اور جو ملا ہے آئی بول اس میں عمران ریاض صاحب کا زیادہ کردار ہے یا روس کلاسرا صاحب کا دیکھیں کلاسرا صاحب میرے استاد ہیں اور شروع میں میں نے ان سے سیکھا اور بہت سیکھا اور آج تک وہ میرے کام آ رہا ہے آج بھی یاد آتا ہے جس طرح سے ہم سٹوری بنا کے لے کے جاتے تھے اگر پچیس پوائنٹس ہیں تو جس طرح سے وہ پڑھ کے اور پھر بتاتے تھے کہ جو تم نے بیسویں نمبر پہ پوائنٹ لکھا یہ سب سے بڑا پوائنٹ تھا یار اس کو اوپر لے گیانا تھا اور جیسے استاد کے ایک طریقہ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں جہاں تک عمران بھائی کا ہے میں یہ شاید پہلے بھی میں نے ایک بار کہیں پہ بات کی ہے میں کہیں پہ گیا تو عمران بھائی سے تلق سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں جب میں ابھی عمران بھائی سے میرے اس طرح سے تلق نہیں تھا یا جب وہ گریفتار ہوئے تھے پہلی بار تو جس طرح سے میں نے جا کے رپورٹ کیا تھا یہ اس سے پہلے کی بات ہے تو میں کہیں پہ گیا تو مختلف سیکیورٹی چیکس کے اوپر مجھے روکا گیا وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے تلاشی لینا ساری چیزیں پھر آخری پوائنٹ پہ جا کے پھر یہ عمران بھائی والا جب واقعہ ہوا میں جا کے رپورٹ کیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران ریاض سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں دراصل یہ بتا رہا ہوں اور ان کی وجہ سے پھر ہمیں کتنا وہ ایک پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا تو جب میں عمران بھائی کے لیے رپورٹ کر رہا تو اس کے بعد جب میں گیا اسی جگہ کے اوپر نہ میری اس طرح تلاشی ہوئی نہ میرے موبائل لیے گئے اور یقین کریں جس مجھے اس پر رکا جاتا تھا چیک پوسٹ کے اوپر وہ کہتے تھے یار کیا بات ہے آپ نے عمران ریاض کو رپورٹ کیا ہے ہمیں مزہ آگیا اور ہم ہر وقت صرف آپ کا ٹوٹر دیکھتے تھے کہ آپ بتائیں گے عمران ریاض عمران بھائی اللہ تعالی نے بڑی عزت دیا ہے بڑی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور میں میں آپ کو بتا ہوں دو لوگوں ایک عرشت شریف صاحب اور ایک عمران ریاض صاحب میں نے نہیں آج تک دیکھا کبھی کہ اللہ تعالی نے کسی کو اتنی زیادہ محبت دیو لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت ان کی ڈال دیو ہاں یعنی اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان بانی چیرمن پی ٹی آئی اس کے بعد پاکستان میں میں نے سب سے پاپولر جو دو لوگ دیکھے ہیں اور سب سے زیادہ ایک ہوتا ہے پاپولر ہونے ایک ہوتا ہے کہ محبت عقیدت احترام ہونا ان کا وہ دو لوگ اگر کوئی ہیں تو وہ عرشی شریف صاحب ہیں اور اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب ہیں عمران ریاض خان صاحب سے شروع میں تلقی ہوئی تھی آپ کی جو بعد میں دوستی کی وجہ بنی وہ ٹویٹ کیا کیے تھے آپ نے جو ڈیلیٹ کرنے پڑے نہیں وہ لکھا کیا تھا اس میں نہیں وہ امران بھئی نے ٹویٹ کیے تھے حمید میر صاحب کے حق میں لیکن آپ نے بھی تو ریپلائی کیا تھا میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے انہوں نے حمید میر صاحب کے حق میں کیے تھے ٹویٹس اور میں نے عمران بھئی کے خلاف سخت ٹویٹس کر دیا میں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں اچھا اچھا ان کے حق میں ٹویٹس کرنے مال ہے اور بہت سخت ٹویٹس کر دیا پھر میں یہ ریالیزیشن ہوئی کہ نہیں یار وہ عمران بھئی کے ظاہر ایک سٹانس تھا دیکھنا آج جو لوگ کہتے ہیں عمران ریاض یہ عمران ریاض وہ ان کے کلپس موجود ہیں کہ جب جب کسی صاحب کے ساتھ ظلم ہوا تو انہوں نے اس پہ کیا ان کا موقف تھا اور میں نے بھی ان پہ تنقید یہی کی تھی اس وقت تو ہم اور کسی مطلب ہمارے ایک ظاہر ہے کئی بار سخت ٹویٹس بھی کر جاتے تھے چیزیں کر جاتے تھے کرتے تھے تو پہلے بہت زیادہ کرتے تھے اب کبھی کبھی کرتے ہیں تو وہ میں نے عمران بھئی کو کہا کہ آپ کیوں حامید میر سب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے یہ شاید ان کا کوئی پروگرام بند ہوا تھا اس طرح کی بات تو وہ بعد میں پھر ظاہر ہے وہ میں نے معذرت کی اور وہیں سے پھر ظاہر ہے ان سے ایک تعلق شروع ہو گیا اچھا کیونکہ صحافیوں کی بات چلی رہی ہے تو آپ کو عمران علیہ صاحب کو مائنس کر کے اس کے علاوہ آپ کا فیورٹ صحافی کون ہے دیکھیں میں بہت سے صحافیوں سے بڑا میرا ایک ہے احترام کا تعلق یا ان سے میری ملاقات نہ بھی ہو تو مجھے وہ پسند ہیں میں ان کو سنتا ہوں دیکھتا ہوں کشف عباسی صاحب ہیں ان کو بہت زیادہ مظر عباس صاحب کو بہت سنتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ غیر جاندار صحافیوں میں یہ ہیں کشف عباسی صاحب ہوں یا مظر عباس صاحب ہوں مہر بخاری صاحب ہیں مطلب خواتین اینکرز میں سے اور اس طرح سے منصور علی خان شادیب خانزادہ اور عمران ریاض میں سے کون غیر جانبدار ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران بھائی کا جو ایک point of view ہے جو ان کا analysis ہے وہ پوری دنیا کو بتا ہے پورے پاکستان کو بتا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں سریعام کھڑے ہیں کھل کے کھڑے ہوئے ہیں کوئی ڈھکے چھوپے نہیں ہیں جس کو ٹھیک سمجھتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں اور عمران ریاض صاحب ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کو لکھا لکھا ہے سکرپٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ پڑھ دینا ہے اور یا کوئی جبری طور پر گمشدہ شخص اس کو بٹھا کے اس کا انٹرویو اس سے کروا لیا جائے اور بڑی غلیظ ستائی اور نیچ قسم کی باتیں اس سے کلبائی جائیں اس انٹرویو میں عمران ریاض وہ نہیں ہے عمران ریاض وہ نہیں ہے جو وہ پھر جو ہے وہ views لینے کے لیے کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات اور دونوں سائیڈوں کی بات کبھی اس کو رگڑا لگا دیا کبھی اس کو رگڑا لگا دیا فیک چیزیں کرنا یہ وہ نہیں کرتے جو وہ ہیں وہ کھل کے بات کرتے ہیں اور آپ کے مطابق وہ غیر جانبدار ہیں دیکھیں میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے جب آپ خبر دیتے ہیں اس میں آپ نے فیکس بیان کرتے ہیں جو فیکٹ ہے وہ آپ نے بتانا ہے لیکن ایک ہے انیلیسز انیلیسز میں جس کو آپ ٹھیک سمجھیں گے آپ اس کو ٹھیک کہیں گے جس کو آپ غلط سمجھیں گے اس کو غلط کہیں گے تو وہ ان کا سب کو پتہ ہے کہ وہ کھل کے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ تو 80% پاکستان کھڑا ہوئے ہیں 85% پاکستان کھڑا ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ تو اچھا آپ پہ ایک بڑی تنقید ہوتی ہے کہ آپ اپنے وی لاغز میں اپنے ٹویٹرز میں جب ٹویٹس کرتے ہیں تو آپ پی 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 کو یا پی ایم 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 کے اوپر تو بڑی تنقید کرتے ہیں اور لیکن آپ کو کبھی بھی کوئی غلطی جو ہے یہ میں آپ کو آپ کے کومنٹ سیکشن سے بتا رہا ہوں سوال یہ میرا ذاتی سوال نہیں ہے لیکن آپ نے پی ٹی آئی کو کبھی کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا اگر بنایا بھی ہے تو بہت limited تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی یا ان کی کوئی policies سے آپ کے کوئی اختلاف نہیں ہے یہ سارے جو ماضی میں جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں یا پاکستان میں جو آج حلاحات ہیں اس کا ذمہ دار یا تو پی اے ملن ہے یا پی 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 ہے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی پہ تنقید کرتا ہوں اور ابھی بھی دیکھیں ان کی لیگل ٹیم میں نے جہاں جہاں دیکھا غلط ہے میں نے کھل کے کہا کہ بھئی اس میں ججز کا قصور نہیں ان کی لیگل ٹیم کے غلطی ہیں کھل کے کہا بہت زیادہ کہا بہت زیادہ ٹوئٹس کیے ویلوکس کیے جس میں میں نے کہا کہ ان کی لیگل ٹیم کے بلنڈرز ہیں یہ ناکامی ہیں ناہلی ہیں بہت سخت میں نے ویلوکس کی ہے ٹوئٹس کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں ہوا کیا میں نے سر دوہزار سولہ سترہ میں یعنی میڈیا میں آیا اور اس کے بعد پھر وہ جب پنامہ آیا پنامہ میں جا کے رپورٹنگ شروع کی تو دالتوں میں معاملات ہی نواز شیف صاحب کا کچھا چھٹا کھل رہا تھا پھر اس کے بعد پھر عمران خان حکومت میں آگئے حکومت میں جب وہ آئے ظاہر ہے نئی نئی چیز تھی اور آپ ایک ایک ظاہر ہے پہلی بار ایک حکومت بنا رہے ہیں عمران خان صاحب اور تھوڑا سوڑا ان کو ٹائم میں سمجھ دوں دینا بھی چاہیے تھا اور بہت ساری چیزوں میں وہ غلط جو ان سے ہو رہی تھی ان کو ہم ایک لیمٹ تک نشاندہی کرتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دا محول بنا دیتے ہیں کیونکہ اس کا پورا ایک پوری کمپین بھی چل پڑی تھی عمران خان صاحب کے خلاف تو وہ نہیں ہم کر رہے تھے اس کا ہم حصہ نہیں تھے بہت ساری جگہوں پہ ہم جو بات کرتے تھے اس کو ایک وہ دیکھتے تھے کرتے تھے سارا کچھ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مہنگائی ہوئی عمران خان کے دور میں بہت زیادہ ہوئی اس پہ میں بات کرتا تھا بی لوگز موجود ہیں میں کہتا تھا کہ بھئی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ تو ذمہ داری مہنگائی کی وجہ انٹرنیشنلی تھی کوویڈ آ گیا وہ ساری چیزیں اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں ایک مہنگائی کی لہر آئی لیکن تھرٹی فورٹی پرسنٹ میں یہ کہتا تھا کہ عمران خان کی ٹیم کی ناہلی اور ناکامی ہیں بہت ساری یہ چیزیں کرتے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک طرف ہے سارے تین سال حکومت والا ایک طرف ہیں چالیس پینتالیس سال کے حکومت والے دوسری طرف یہ ہے نا کہ مجھے بتائیں کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں مجھے بتائیں کون سا جنون کیس ہے جو ہاں یہ جو توشہ خانہ والا ہے اس کے ایک اخلاقی پہلو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان سب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ توشہ خانہ سے گفت لے کے اور ان کو بیچنا یہ میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس میں قانونی طور پر کوئی قدغن نہیں ہے بلکہ عمران خان نے تو آ کے اس کی وہ بڑھا دی قیمت بڑھا دی پہلے تھا چند پتہ نہیں پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ آپ پیسے دے کے یہ توشہ خانہ کا گفت لے لیتے تھے عمران خان نے اس کو ففٹی پرسنٹ پر کر دیا قانونی طور پر اس میں کوئی غلط نہیں ہے باقی مجھے بتائیں جتنے آپ نے کیسز بنائے ہیں اس کے پر وہ سارے فیک ہیں فیک ہیں تو ہم اس کو فیک ہی کہیں گے بھائی اور اگر شریف خاندان نے کرپشن لوٹ مار کی ہے تو کہیں گے نا کرپشن لوٹ مار کی ہے اگر ان کا پنامہ میں نے پورا سنائے اس کا ٹرائل نیچے کور کیا ہے اگر اس کے بعد رپیلیں ہائی کورٹ میں اس طرح تک کور کی ہیں جب تک عدالتیں جو ہے وہ ڈاکومنٹس دیکھ کے فیصلے کر رہی تھی اس طرح تک میں نے کور کی ہے اور اس کے بعد جب وہ زبردستی بری ہوئے ہیں مجھے بتائیں ایک رپے ایک رسیدوں نے دکھائی ہے بغیر رسیدیں دکھائے بری ہوئے ہیں دیکھ بھئی آپ کو کبھی خود نہیں لگتا کہ آپ اگر صحافی نہ ہوتے اور وکیل ہوتے تو ایک بہت اچھے وکیل ہوتے ہیں ہاں یہ بہت ٹھیک ہے وکیل ہوتا تو ایک اچھا ایک پرفیشن ہے اور مزیدار ہے تو آپ صحافت کے ساتھ اللہ بھی کرنے کا نہیں سوچتے نہیں اب پہلے بھی ہم پڑھنے میں بڑے نالائک تھے اب تو بالکل مونگے نہیں ہیں اچھا دیکھ بھئی جب صحافتی کریئر کا آپ نے آغاز کیا تو دو چیزیں بڑی امپورنٹ ہوتی ہیں کسی بھی انسان کا کوئی کریئر جب وہ سٹارٹ کرتا ہے یا ایک شہرت ہوتی اور ایک پیسہ ہوتا ہے تو میسے آپ کے لئے ترجیح کیا چیز تھی زندگی میں اپنے کریئر کے آغاز میں شہرت آپ کی ترجیحات میں سے تھی یا پیسہ آپ کی زیادہ ترجیح تھی نیکن یہ دونوں چیزیں میری ترجیح میں نہیں تھی میں آپ کو بتاؤں میرا ایک جنون اور عشق تھا یہ کام اور میں نے جنون اور عشق ہم لوگ دیکھیں اگر پیسے کو دیکھے کام کریں گے یا پیسے کے لئے کام کریں گے تو دونوں صورتوں میں آپ آگے نہیں جا سکتے جب میں نائٹی ڈو میں کام کر رہا تھا تو پچیز دار میری تنخواہ تھی اور مجھے لوگ کہتے ہوتے تھے کہ یار تم پچیز دار میتنا کام کر رہے ہو تم پاگل ہو بہوکوف ہو کیا تم کر رہے ہو تو میں گئے تھا یار یہ میرا پیشن ہے میں پیشن کے طور پر اس کو کر رہا ہوں اور میں جنون اور عشق کے ساتھ کر رہا ہوں اس کو یہ میرا وہ نہیں ہے کہ میں کوئی پیسے دیکھے کہ میری تنخواہ پچیز دار ہے تو میں نے اس کو مطابق کام کرنا ہے بلکل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یوٹیوب ڈی منٹائز بھی ہو جائے پاکستان میں خدا نہ خواستہ تو آپ کا ویڈیوز کرنے کا جذبہ جو ہے وہ منٹائز رہے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جب یوٹیوب پہ آئے بھی تھا تو میں کئی بر ایکسپین کر چکا ہوں کہ وہ حدثاتی طور پر آئے تھا نا اور میں نے جو کلاسرہ صاحب کو جب میں نے چھوڑا تھا کلاسرہ صاحب کو تو میں نے جو ان کو میسیج کیا تھا میں نے اس میں ان کو یہی کہا تھا کہ میں نے کہا آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے آفر ہے زیادہ پیسوں کی تو بقول آپ کے اردیت لوگوں کے کہ میں اوقات سے باہر ہو گئے ہوں کیونکہ مجھے اب اچھے پیسوں کی آفر ہے تو اس لیے میں جانا چاہ رہا ہوں میں نے کہا اگلے ایک سال آپ مجھے کسی ٹی وی چینل پر نہیں دیکھیں گے تو بلکل اس وقت مجھے کوئی آفر نہیں تھی کہیں سے کچھ بھی نہیں تھا کوئی آفر تھی نہ کئی بات تھی نہ کچھ تھا یہ تو میں روزانہ کیونکہ پھر سپری گوٹ جاتا تھا تو مجھے وہ میں کئی بار ذکر کار چکا ہوں ہمارے دوست ملک احمد حسن اس نے مجھے کہا یار آپ یوٹیوب کیوں نہیں شروع کرتے تو اس کے کہنے پر میں نے شروع کیا تھا اور کوئی اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اور میں جب یوٹیوب میں نے شروع کیا میرے وہموں گمان میں نہیں تھا کہ یوٹیوب اتنا زیادہ دیکھا جاتا ہے یا یوٹیوب اتنی بڑی ایک دنیا ہے الگ سے بلکل مجھے نہیں پتا تھا آج جب آپ کوٹ سے باہر نکلتے ہیں آپ اکثر میں نے دیکھا کہ بہت سارے جو صافی ہیں یا ریپورٹرز ہیں وہ آپ کے اردگرد جو ہے وہ موبائل کیمراز لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی ہے کہ صدیق بھائی کے اتنے ویوز کیسے آتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ایسی ٹپ ہے لوگوں کو دینے کے لیے ویوز کی کہ لوگوں کے ویوز جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب پہ کام کرنے والے لوگوں کا جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ ویوز ہیں تو یہ جنگ جیتنے کے لیے اگر آپ کو یہ ایسا بٹن دبائیں آلٹ کنٹرول ڈالر سائن تو یہ لوگ سننا چاہتے ہیں نہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے دیکھیں میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ پیشن کے ساتھ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ محنت کرتے رہیں اور اوریجنل کنٹنٹ ہونا چاہیے گرون پہ جا کے چیزیں کریں اور یا اگر آپ نے بیٹھ کے سٹوڈیو میں بھی کرنا ہے تو آپ کی ریسرچ اچھی ہونی چاہیے آپ کی تیاری اچھی ہونی چاہیے آپ پوری تیاری کے ساتھ کریں تو ٹائم لیک ہے لیکن آپ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں دو جمعہ دو چار کی طرح اللہ تعالیٰ کا وعد ہے جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا پھر پھل ملتا ہے اچھا اور ایک اپتیٹیکل کوسٹین ہے میرے پاس آخر میں آپ کے لئے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ میں آپ کے دوستوں آپ کی دوستوں کا حلقہ بہت بڑھا ہے یقین کچھ دوست بہت قریبی ہوتے ہیں اگر کچھ جو ہے وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں آپ کہیں نورڈن جائیں اور کسی جنگل میں کھو جائیں اور شیر آپ کو گھیل لے تو کون سا دوست آپ کی ذہن میں آتا ہے کہ یہ ضرور آئے گا مجھے بچانے کے لئے اور اس کو پتا بھی ہوگا کہ آپ جنگل میں شیر کر آ جائے تو کوئی ذہن میں آتا ہے مجھے پتا ہے شیر آگے کسی کا کچھ نہیں چلنا آپ جس کا اشارہ کر رہے ہیں نا وہ شیر ہی اگر تھوڑی سی مربانی کر دے تو کر دے ورنہ اس شیر سے بچنا جانا وہ ممکن نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس شیر سے اور وہ شیر خود تو پھر کوئی دوست نہیں آئے گا آپ کو بچانے دوست میں نے جو زندگی میں سب سے زیادہ کمائے ہیں اور دوست ہی کمائے ہیں ظاہر ہے دوست ہیں مربان ہیں بہت سے محبت کرنے والے اور لیکن ظاہر ہے یہ اس وقت یہ ہے کہ بس اللہ سے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شیر سے محفوظ رکھے کوئی ایسی ویڈیو کی ہو ایسا بھی لوگ کیا ہو جس کو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو خود خیال آیا ہو کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تین چار ایسے بھی لوگ تھے اور شاید کوئی ایک آدم میں نے ڈلیڈ بھی کیا یہ ہوتا ہے کسی کے کہنے پہ یا خود خود سے کبھی میں نے کبھی کسی کے کہنے پہ نہیں کیا خود ہوتا ہے کہ آپ کرتے ہیں آپ کو بعد میں ریلیزیشن ہوتی کہ یار نہیں یہ ذرا غلط ہو گئے اکثر آپ غصے میں ہوتے ہیں میرا سب سے بڑا مواصلہ ہے کہ جب میں ٹویٹر دیکھ لوں تو ذرا بلیٹ پر شروف پر نیچے ہو جاتے ہیں اور میں نے یہ بھی سنیا کہ جب آپ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ وہ کر جاتے ہیں وہ کر جاتے ہیں لیکن وہی بات ہے نا کہ وہ ٹویٹر اصل میں اتنی فرسٹیشن اس وقت ہے چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے آپ کو فطری سی بات ہے غصہ آ جاتے ہیں صدیق بھئی آپ کو پتا ہے کہ عصداللہ صاحب جو ہے وہ چار ملکی دورہ پہ جا رہے ہیں اور آپ کی بڑی گہری دوستی ہے بلکہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی شام ایسی نہیں گزرتی جب وہ آپ کے ساتھ نہ ہو تو سب سے پہلے تو بتائیں کہ یہ جم کا سلسلہ انہوں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ یہ آپ کا ذاتی خیال تھا کہ مجھے جم جانا چاہیے ایک تو یہی وجہ ہے کہ میری بیگم بہت خلاف ہیں ان کے عصداللہ خان صاحب کے کیونکہ وہ یہ کہتی ہے کہ میری کبھی کوئی بات عصداللہ خان صاحب کی بات مانتے ہیں ان کی ہر بات مانی جاتی ہے تو اس لئے میری بیگم کے بڑے تحفظات ہیں ان کے حوالے سے اور اکثر جو چیزیں میں نے عصد بھئی کے کہنے پہ نہیں بھی کی ہوتی پڑھ ان پہ جاتی ہیں یہ بھی عصداللہ خان نے کہا ہوگا تو آج کل بالکل عصد بھئی کے ساتھ جم شروع کیا ہے اور میری ٹرینر بھی ہیں جب وہ جم کر رہے ہوتے ہیں تو میں ساتھ اس کونفیڈنس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں کہ دیکھ لے تو اسے لگتا ہے کہ میں ٹرینر ہوں اور میں ان کو جم کروا رہا ہوں کہیں انہوں نے آنے والے حالات کے پیشے نظر آپ کو مطاقہ در بنانے کی کوشش نہیں کی نہیں وہ بڑے عصد سے کہہ رہے تھے اور مجھے بھی یہ لگا کہ جتنا ہم سٹریس والا کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ایک ضروری ہے تو اس لیے جو ہے وہ شروع کیا ہے پھر ڈاکٹر سجاد جو میرے مامو ہے ان کے بڑی سٹرونگ ریکمینڈیشن بھی تھی ان کا تھا کہ لازمی کرو جتنا یہ سارا دن میڈیا یہ وہ چیزیں پڑ پڑ کے سن سن کے اور دیکھ کے ایک عجیب سی صورتیال ہوتی ہے اور عصد اللہ خان صاحب سر جا رہے ہیں چار موکی دورے پہ یہ بڑا ہی سوال ہے تو وہ مجھ سے کیونکہ میں عصد صاحب کے ساتھ بھی دوستی ہے آپ کے والے سے بھی لوگ پوچھتے تھے مجھ سے کہ وہ صدیق جان صاحب بھی ٹریول کر رہے ہیں پھر یا ویسے میں نے نا اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے نام سٹاپ لسٹ میں تھا اس کی وجہ ہے کیونکہ عصد بھی نے مجھے بتایا کہ وہ جا رہے ہیں دل میرا بڑا شدید تھا اگر میں ان کے ساتھ چلا جاتا اگر میں ان کے ساتھ چلا جاتا اور میرے نام سٹاپ لسٹ پہ نہ ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ میرے بیگم نے جو میرے صد کرنا تھا وہ بہت خطرناک صورتیال ہو جانی تھی میں نے کہا چلیں شکر ہے یہی بہان ہے اور دل کو بھی تسلیح دینے کے لیے کہ عصد بھی کے ساتھ اس لیے نہیں جا جا سکتا ہے کہ سٹاپ لسٹ پہ نام ہے اب اگر تو یہ سوچ رہا ہوں کہ عدالت چلا جاؤں اور سٹاپ لسٹ نام نکل جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر بیگم والا بڑا مسئلہ ہے اب وہ کیسے صدیق بھی آپ کے بارے میں تو بڑا فیمس یہ کوٹ اکثر ہم نے پڑھا کہ صدیق جان جو ہے وہ ایک بڑے دبنگ اور بہادر تھا تو یہاں پہ تو آپ بار بار بزلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ کوئی مطلب ایک جگہ ایسی ہے مزاک اللہ جی